شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کیلئے نماز پڑھا کرو اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اب دوسرا انگل دیکھتے ہیں اگر آپ کا بچہ بلی بن گیا یہ بھی کئی ماں کا مسئلہ ہے اب یہ بھی ماں کے لیے بڑی difficult situation ہوتی ہے میں کتنی ماں کو جانتی ہوں جو اپنے بچوں کی ہر طرح سے اصلاح کر رہی ہیں بچوں کی تربیت بھی صحیح کر رہی ہیں بچوں کو سمجھا بھی رہی ہیں لیکن وہ بچے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ سکول سے بار بار complain آ رہی ہے کہ یہ بچوں کو تنگ کرتا ہے یہ مارتا ہے یہ ان سے لنچ چھین لیتا ہے یہ کسی کو گالیاں دیتا ہے روز لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور آپ پریشان ہیں کہ یا اللہ میرا اس بچے کو کیا مسئلہ ہے میں اس کو کیسے ٹھیک کروں پیرنٹس کے لیے یہ بہت painful ہوتا ہے اس کو ہمیں اس طرح سے ضرور سمجھنا ہے اس لیے میں اکثر teaching authority سے کہتی ہوں کہ اگر آپ نے کسی ماں باپ کے سامنے کوئی bad news break کرنی ہے تو بڑی empathy کے ساتھ کریں اس لیے کہ یہ ماں باپ کے لیے بہت trauma ہوتا ہے اس ساری زندگی یہ trauma carry کرتے ہیں لیکن کوئی والدین نہیں چاہتے کہ ان کا بچہ اس کے بارے میں کوئی ایک بری بات ان کو سننے کو ملے لیکن جب ہم solution کے بغیر ان کو ایک package دے دیتے ہیں آپ کا بچہ پڑتا نہیں اس کی writing ٹھیک نہیں اس کے number نہیں آتے آپ اسے کہاں کریں نہ پڑے مجھے ایسی باتیں teachers کے موں سے بہت عجیب لگتی ہیں اس لیے کہ کمال ہے کونسی ماں بچے کو نہیں پڑھا رہی ماں تو بیچاری پاگل ہوئی ہوتی ہیں آپ solution بیس دیں لیکن کیونکہ اکثر teachers کے پاس خود solution نہیں ہوتے ان کو پتہ ہی نہیں کہ کرنا ہے کہ اس کام کے لیے ان کے پاس steps نہیں ہیں پھر ایسی بات ہوتی ہے تو ماں باپ پھر accept نہیں کرتے وہ کدھر جائیں ان کو کوئی solution نہیں مل رہے ہوتے وہ پھر پریشانی میں بار بار یہ کہتے ہیں نہیں یہ ایسا نہیں ہے یہ ہی سر شرارتی ہے تو شرارت میں اس نہیں کیا ہوگا اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو ہم تم سے روزی کے خواستگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں